صدر پاکستان کے چار ستمبر کو ہونے والے انتخابات کے لیے کاغذات نامزدگی وصول کرنے اور جمع کروانے کا وقت ختم ہو گیا صدارتی انتخابات میں حصہ لینے کے خواہش مند پانچ امیدوانوں نے کاغذات نامزدگی جمع کرائے کاغذات جمع کرانے والوں میں محمد حنیف، سرفراز، پیپلز موومنٹ کے اشواق چودری اور ایڈوکیٹ امران احمد شامل ہیں پی ٹی اے کے درینہ کارکون ایڈوکیٹ امران احمد نے کاغذات نامزدگی جمع کروانے کے بعد میڈیا سے گفتگو میں کہا انتخابات لڑنے کے لیے اہل ہوں صدارتی امیدوار کے حوالے سے پارٹی جو بھی فیصلہ کرے گی منظور ہوگا ازاد امیدوار سرفراز قریشی نے بتایا کہ امران احمد کو ارکان اسمبلی کی اکسیت کی حمایت حاصل ہے 29 اگست کو کاغذات نامزدگی کی جانچ پرتال اور 30 اگست کو امیدواروں کی حتمی فیرستیں آویزہ کی جائیں گی جبکہ 4 ستمبر کو پولنگ ہوگی کیمرامین محمد عیوب کے ساتھ محمد اشواق لاہور نیوز